دیش میں کورونا کی دوسری لہر جم کر تباہی مچا رہی ہے اس کے چلتے زیادہ تر بڑے شہروں میں لاکڈاؤن لگا ہوا ہے ان شہروں کے مارکٹ میں اسی پرتیشت دکانوں پر تالیں لگے ہوئے ہیں اس سے نوکریوں کے جانے کا سنکٹ بڑھ گیا ہے اور بینکوں کے بھی موٹے کرز کے انپی ہونے کی آشنکہ ہے ایک انمان کے مطابق اس سے چالیس لاکھ نوکریوں کے جانے کی آشنکہ ہے اس سالات سے بچنے کے لیے اب سرکار اور آر بی آئی سے مدد کی گوہار لگائی گئی ہے کاروباریوں نے سبھی طرح کے کرز کے بیاج پر چھوٹ دینے کی مانگ کی ہے ان کا کہنا ہے کہ ریٹیل کاروبار میں مارجن کم ہوتا ہے اور کم آمدنی کے چلتے بیاج کا بوجھ بھی بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں سبھی طرح کے کرز پر چھے پرتیشت کا بیاز ہی لگایا جانا چاہیے اور اس کے لیے سرکار کو سکیم بھی لانی چاہیے ریٹیلرز کی ڈیمانڈ ہے کہ آر بی آئی کے ذریعے کاروباریوں کی آپریٹنگ کیپٹل کا دائرہ بڑھاتے ہوئے انہیں خاص درجہ دے کر کرزہ دیا جائے یہ کرز ان کی سیمہ سے تیس پرتیشت زیادہ ہونا چاہیے اس سے لاکڈاؤن اور سخت کرفیو جیسے حالات میں بھی کرمچاریوں کو تنخواہ دی جا سکے گی ساتھی ریٹیل کاروباریوں کے لیے ایمرجنسی کریڈٹ لائن گارنٹی سکیم دائرہ بڑھانے کی مانگ کی گئی ہے وہیں چھ مہینے تک کے لیے لیے گئے کرز کے پرنسپل اور بیاج پر موریٹوریم کی مانگ کی گئی ہے اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو اگر کچھ واقعی میں سرکار کچھ کرنا چاہتی ہے بزنسز کے لیے تو ان کو کچھ اس طرح سے سپورٹ کرے کہ ان کو کہیں نہ کہیں بوسٹر ملے ایک بڑی فیمیس چیز چلتی ہے یو ایس اور ڈیفلپ کنٹریز کے اندر وہ لوگ سرکار ایکیا کرتی ہیں کہ ڈائریکٹ انپٹ ڈائریکٹ پیسہ لوگوں کے خاتوں میں جمع کرانے کے بعد اور خاتوں میں جمع کرانے کے بعد ان کو بولتی ہے کہ آپ جا کر اسے مارکٹ میں خرچ کرو جب وہ مارکٹ میں خرچ ہوتا ہے سرکولیٹ ہوتا ہے تو کہیں نہ کبھی مارکٹ کے اندر جان بھی بنتی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے ٹھیک ہے ڈیفلپ کنٹریز کر سکتی ہیں ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں کے پاس کچھ تو حل ہوں گے ایک انمان کے مطابق دیش کے ریٹیل سیکٹر میں قریب ڈھائی لاکھ کروڑ روپے کا نویش ہے اگر موجودہ حالات کے مدے نظر سرکار اور آر بی آئی کی طرف سے فوراں کوئی مدد نہیں دی گئی تو پچھتر ہزار کروڑ روپے تک کا نویش این پی اے ہو سکتا ہے اس چیتر میں پرتکش اور پروکش طور پر جڑے دوسرے چیتروں میں بھی نوکریاں جانی شروع ہو جائیں گی اس میں اکیلے ٹیکٹائل چیتر کی ہی دس لاکھ نوکریاں شامل ہیں ریشٹورنٹ سیکٹر نے اپنے قریب چالیس ڈیزی سٹاپ کو فلحال نوکری سے ہٹا دیا ہے پوڈ انڈسٹری تو اس دوسری لہر میں سب سے زیادہ سنکٹ میں ہے اور اسے کوئی ریایت بھی نہیں مل رہی ایسے میں سیکٹر کی ڈیمانڈ ہے کہ اسے رہت دینے کے لیے سرکار کچھ الگ سے اعلان کرے میں یہ جانتا ہوں کہ اسے میں پہ پینڈیمک میں کافی ایشیوز چل رہے ہیں ریٹیل سیکٹر میں جہاں پہ جو نورمال شاپ کیپرز ہیں ریٹیلرز ہیں ان کے تکلیفیں بڑھتی جانے ہیں لونٹ آن کے وجہ سے بھارت سرکاریں امرجنسی کریٹیٹ لونز پردان منترینے آت مندر پر بھارت میں کافی کچھ سوہلتے دے رکھی ہیں آر بی آئی بھی سوہلتے دے گا ہنڈرین ٹین پرسنٹ ہے پینڈی خون کی ضرورت نہیں اس پینڈیمک کے اندر آپ دھیان دیجے اگر آپریٹنگ سسٹم اور آفلین آن لین کو مرچ کیا جائے ریٹیل سیکٹر کے اندر کافی بڑا پسٹس کیا جاتا ہے بائیر کی بائنگ ٹرینڈ بائنگ کیپیسٹی کافی زیادہ افیکٹ ہو گئی ہے اب جب تک کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے بائیر خریدنا نہیں چاہتا جس کے ویے سے جو بھی ڈیفرنٹ سیگمنٹ کی کمپنیز ہیں ان کا سیل کم ہوا ہے سیل کم ہوا ہے تو آلٹیمیٹلی پروفیٹ کم ہوا ہے کمپنیز کو اس ایمپورٹن دور میں اپنے آپ کو ویڈسٹینڈ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ چیزیں ٹرائی کرنی پڑ رہے ہیں جیسے کی مارکیٹنگ بچٹس وہ چینج کر رہے ہیں سیلریز میں جہاں کٹ ہوتی ہو سکتی ہے یا مینیج کر سکتے ہیں وہ ساری سیجے کرنی پڑ رہے ہیں ایسے میں سرکار کو اس سیکٹر کو سنکٹ سے نکالنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرنی ہی ہوگی